بسم اللہ الرحمن الرحیم موبائل اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے جب آپ اپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرمیس آئے گا اس انٹرفیس پہ آپ نے لاؤگن پہ کلک کرنا ہے جب آپ لاؤگن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہوگا اس نیا پیج سے آپ نے فارگارڈ پاسورڈ پہ کلک کرنا ہے سسٹم کوئی دیر پراسس کرے گا اور آپ کے سامنے یہ مین پیج اوپن کرے گا اس مین پیج کے فرس باکس میں آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے شناختی کارڈ کے تیرہ انسے ہوتے وہ آپ نے بغیر ڈیش کے لکھنے ہیں شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد سیکڑڈ باکس میں آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہوتا ہے موبائل نمبر آپ کا ریجسٹرڈ ہونا چاہیے جس وقت آپ نے اکانڈ اوپن کروایا تھا تو اس وقت یہ تو اس وقت یہ موبائل نمبر برانچ میں درج ہونا چاہیے جو آپ کا موبائل نمبر برانچ میں درج ہوگا وہ آپ نے درج کرنا ہے موبائل نمبر کے بعد تھرڈ باکس میں آپ نے اکانڈ نمبر لکھنا ہے بینک اسلامی کے اکانڈ نمبر کے پندرہ ہند سے ہوتے ہیں وہ آپ نے پندرہ ڈیجر لکھنے ہیں آپ نے اپنی چیک بوکس سے دیکھ کر ادھر اکانڈ نمبر لکھ لینا ہے اکانڈ نمبر لکھنے کے بعد نیچے والے باکس میں کیپچہ ایمیج لکھا جاتا ہے جس وقت آپ پاسپر ریسٹ کریں گے جو آپ کے سامنے کیپچہ ایمیج آئے گا اس کو آپ نے لکھنا ہے اس میں سمال لیٹر بھی ہو سکتے ہیں جس طرح آپ کو کیپچہ ایمیج نظر آئے گا آپ نے اسی طرح نیچے والے باکس میں لکھ لینا ہے جب آپ اس مکمل پیج کو فل کر لیں تو آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے سسٹم آپ کے سامنے کوئی در پر راست کرے گا اور ایک نیا پیج اوپن کرے گا آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا نیکسٹ پیج اوپن ہوگا اس نیکسٹ پیج کے فرسٹ باکس میں آپ نے ون ٹیم پاسورڈ لکھنا ہوتا ہے جو آپ کے ریشٹر موبیل نمبر پر سسٹم ایٹومیٹکلی بھیت ہے ادھر سے آپ نے میسے باکس سے چیک کر کے اس فرسٹ باکس میں او ٹی پی والے کالمیں آ کر لکھ دینا ہے جب آپ ون ٹیم پاسورڈ لکھ لیں تو نیچے والے دو باکس میں آپ نے اپنا پاسورڈ بنانا ہوتا ہے پاسورڈ کے لیے رول یہ ہے کہ یہ الفا نمیدی کو اس میں سمال لیٹر، کپٹیل لیٹر اور ڈیجٹ یہ تین چیزیں اس میں لازمی شامل ہونے چاہیے جس طرح آپ کو اگزمپل میں دکھایا جا رہا ہے اس سے ملتا جلتا جا جا جو آپ اپنی مرضی سے بنانا چاہے وہ آپ نے پاسورڈ بنا لینا ہے جو پاسورڈ آپ بنائیں گے اس کو فرسٹ باکس میں بھی لکھنا ہے اور اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ نے سیکنڈ باکس میں بھی لکھ لینا ہے جس وقت آپ اپنا او ٹی پی اور پاسورڈ بنا لیں تو آپ نے ویلیڈیٹ پہ کلک کرنے جیسے ہی آپ ویلیڈیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا پاسورڈ تبدیل ہو جائے گا لیکن جو آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ فسیلٹی ہے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا اس کو فلحال کینسل کر دیا جائے گا اس کو دوبارہ کال کر کے ایکٹیویٹ کروانا پڑے گا اس کے بعد آپ نے انٹرنیٹ بینکنگ کی ایکٹیویشن کروانی ہوتی ہے ایکٹیویشن کے لیے آپ کو بینک اسلامی کی ہیلپ لائن پہ کال کرنی پڑے گی جو ہیلپ لائن کا نمبر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس پہ اس نمبر پہ آپ نے اپنے ریجسٹر موبائل نمبر سے کال کرنی ہے جب آپ کال کریں گے تو بینک کا نمہندہ آپ سے ضروری معلومات اور ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو انٹرنیٹ بینکنگ ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے اب آپ انٹرنیٹ بینکنگ ایکٹیویٹ ہو جائے تو آپ نے اس اپلیکشن کے مین پیج پہ آنا ہے ادھر آپ نے اپنا یوزر آئی ڈی لکھنا ہوتا ہے یوزر آئی ڈی آپ کا شناکتی کا نمبر ہی ہوتا ہے وہ آپ لکھیں گے جو پاسورڈ ابھی آپ نے بنایا ہے پاسورڈ والے باکس میں آپ نے اس پاسورڈ کو لکھنا ہے اور لاؤگن پہ کلک کر دینا ہے تو اس طرح آپ اس اپلیکشن میں لاؤگن ہو جائیں گے یہ ایک مکمل طریقے کار تھا جس کے تحت آپ بینک اسلامی کی موبیل اپلیکشن پہ اپنا کاؤنٹ ریجسٹر کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ بینکنگ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو اور ہماری کاوش آپ کو اپسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب پر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ